آپ لوگوں کا بھی جمین سمجھتے کوئی سمجھتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے مادے ہم سے جواب دینے کا پریاز کریں گے دیکھیں اگر آپ چاہیں تو میرا فیس بک پیس کو لائک کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی اگر کچھ آپ کو سمجھتے ہیں تو میسیج کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی جو سوال ہے کہ آن لائن پر جو ہے پریمارجن کرنے کے بعد جو ہے صحیح نہیں کرتا ہے اور اس وقت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک کے والا پر ایک ہزار ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر جو ہے نا یہ ان کا کہنا ہے کہ جو پیسہ مانگا جاتا ہے یہ بلکل غلط طریقہ ہے ایسا لیکن برسٹا چار ہے ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ برسٹا چار نہیں ہے بلکل مانگا جاتا ہوگا بلکل ایسا سمجھ سے آتا ہوگا لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے کہ سارا جو ہے ڈاکمنٹ آپ سیو صاحب کو دکھائیے تو کسی دلال کے چکر میں جو ہے آپ نہیں پریں ڈائریکٹ ان سے ملی ہے اور سارا ڈیٹیل جو ہے دکھانے کا پریاس کیجئے اگر آپ کا سب کچھ صحیح ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ کوئی دکت نہیں ہوگا جرور وہ نہ مدد کریں گے نہ مدد کریں گے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نیراج کمار پوچھنا سر مجھے رسید میں جو دیوی کے جگہ پہ جو ہے وہ پٹیل کر کے آن لائن رسید میں دکھا رہا ہے دیکھئے اس کے نام صدھار کے لیے بھی جو ہے نا پڑی مار جانا آپ میرے پلی لیسٹ میں جائیے پلی لیسٹ میں جو ہے بھومی صدھار کر کے صدھار بیبھاگ کر کے ہے اس میں سارا ویڈیو ایویلیبل ہے کس طریقے سے نام کا صدھار کرنا ہے اور آپ جا کے دیکھیں گے پری مار جن والا تو اس میں کیا فارم بھرنا ہے صحیح طریقے سے کرا بھریں گے تو ریجٹ بھی نہیں ہوگا وہ پورا پروسس آپ ایک بار دیکھ لیجئے اس کے بعد وہ کر دیں گے تو آپ کا صدھار ہونے کا چانس ہے اگلا سوال ہے کہ سر میرا جو ہے نام وہ دھیرج ہے کٹیہار سے ہم جو ہے پری مار جن سے جمین صدھار آن لائن کیے تھے بٹ 20 دن ہو گیا ہے ابھی تک صدھار نہیں ہوا ہے کیا کریں دیکھیں آپ جو ہے نا جو کوپی کیے تھے پری مار جن والا جو کیے تھے اس کا جو فوٹو کوپی ہے فوٹو کوپی ہے نا فوٹو کوپی جو ہے کوپی آپ کو سیو صاحب کے پاس ایک بار تاکہ وہ ایک طرح سے جو آپ کا پروسس ہے تھوڑا جلدی ہو سکے ٹھیک ہے وہ فوٹو کوپی کے ساتھ جو ہے آپ ادن بھی دے دیجئے ساتھ میں کیسے سے ہم کیے تھے اور ہم کو کافی ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں ہوا لیکن اگر ٹائم دیکھیں تو لگ بگ ایک مہنہ لگ ہی جاتا آپ کا 20 دن ہوا تھوڑا دن جار بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بھائی حصہ سے زیادہ جمین سربے کرا لیا ہے تو صدھار کیسے ہوگا بلکل صدھار ہوگا اگر سربے کرا لیا ہے تو سربے ٹوٹے گا ٹی ایس سے ہی آپ کو اس پہ ٹی ایس کرنا پڑے گا اور پرانا ریکڈ جو ہے وہ دکھانا پڑے گا اگر وہ دکھائیں گے تو وہ ٹوٹنے کا جو ہے چانس ہنڈر پرسنٹ ہے اور جرور ٹوٹے گا کوئی دکت اس میں نہیں ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کوئی جو ہے وسیعت جو ہے وسیعت پروبلم نہیں ہے کیا وہ جمین اس وسیعت دھارک کے نام سے سربے ہوگا اس کا کوئی جیسے کوئی وسیعت جو ہے پروبلم نہیں ہے کیا وہ جمین اس وسیعت دھارک کے نام سے سربے ہوگا نہیں اگر جمعبندی جو ہے جمعبندی اور رسید اگر اسی وسیعت دھارک کے نام سے کٹ رہا ہوگا تو اسی کے نام سے سربے ہوگا کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی دوسرے کے نام سے ہوگا دوسرے کے نام سے کٹ رہا ہوگا تو دوسرے کے نام سے سربے ہوگا ابھی جس کے نام سے کٹ رہا اسی کے نام سے سربے ہوگا دوسرے کسی کے نام سے سربے نہیں ہوگا اگلا جو ہے ساکرہ کی صاحب انیس سو بہتر سربے کے پہلے میرا گھر بنا ہوا تھا اور وہ غیر مجرورہ تھا گھر بن جو ہے بنے جمین کے پیچھے کا ہمارا کاغج بنا ہوا ہے لیکن ہاں جہاں ہمارا گھر ہے اس کا کاغج ہمارے بغل والے کے نام سے ہو گیا ہے بتائیے سربے میں ٹھیک ہو سکتا ہے اس لیے دیکھیں یہ چیز جو ہے نا آپ اگر وہ جو آپ کا گھر والا ہے وہ بغل والے میں اگر ہو گیا ہے تو آپ ایک بار جو ہے نا سب سے پہلے یہ کام کے لیے صدھار کے لیے آپ سی او جو ہے نا سربے عدی کاری کو آبیدن تھوڑا سکت کر دیں ٹھیک ہے تاکہ وہ اگر آپ کا بھیریفائی ہو سکے اور صدھار ہو سکے ٹھیک ہے اور یہ صدھار کے لیے نا ایک بار آپ ڈی سی ایل آر کے پاس بھی آبیدن کر سکتے ہیں بھومی صدھار بھی بھاگ سے ان کا ریپورٹ جو ہے وہ اگر آپ سربے عدی کاری کو دیکھیں گے جس جیر آپ ویجٹ کرنے بھی جاتے ہیں پلوٹ پر اور تو وہ جو ہے وہ سمسیہ کا حل جو ہے آپ کا وہاں سے ہو سکتا ہے اگلا ہے رکبہ جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے پریمارجن پورٹل پر آبیدن کیا لیکن سی او صاحب ریجیکٹ کر دیا اب کیا کرنا ہوگا دیکھیں رکبہ ٹھیک کرنا ہے نا رکبہ ٹھیک کرنے کے لیے پریمارجن پورٹل پر آبیدن کیا لیکن سی او صاحب نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو دیکھیں اگر آپ پہلے رکبہ اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا وہ چیز تو پرانا جو ہے پرانا جو رسید ہے رسید ہے وہ ٹھیک ہے وہ رسید بھی لگائیے اور ریجیکٹ کرنے کا کارن ہو سکتا ہے آپ غلط طریقے سے کر رہے ہوں گے تو ایک بار میرے پلی لسٹ میں جائیے جو کی بھومی صدھار بیبھاگ ہے اس میں سارا ویڈیو ایفلیبل ہے اس میں جا کے دیکھئے اور کس طریقے سے رکبہ میں صدھار کرنا ہے اور رکبہ اگر جو پرانا رسید ہے اس میں صحیح ہے جو آپ ابھی رسید کٹا رہے ہیں چھیک ہے جو آف لائن رسید ہے وہ اگر آپ کا اس میں صحیح ہے تو پریمارجن کے طور صدھار ہوگا اگر اس میں بھی غلط ہے تو پھر نہیں ہوگا اگلا جو سوال ہے کی میرے چار کے والا کا جو ہے ایک رسید پر جو ہے کٹ رہا تھا ٹھیک ہے اور کیا جو سے یہ سبھی کے والا کا جو ہے وہ کھاتا کھسرا صحیح نہیں چڑھا ہے اب جو پریمارجن کرنا ہے سبھی کے والا کا الگ الگ یا ساتھ جو ہے جمعبندی نمبر جو ہے فور کے والا کا یہ جemعبندی اگر ایک ہے نا تو کوئی دکت نہیں جمعبندی کے حساب سے کیجئے جو رسید آپ کٹا رہے ہوں گے نا رسید جو ہے رسید کے حساب سے پریمارجن کیجئے آپ کا کیوالا کچھ بھی ہے نہیں ہے رسید کے حساب سے رسید میں لیکن ہاں جو آپ رسید کٹوائے ہوں گے وہ ساہ جو آپ رسید کٹوائے ہوں گے وہ سارا صحیح ہونا چاہیے اس پہ آف لائن صحیح اگر ہے نا تب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ جو ہے آن لائن پڑی مارجن کے ثورت وہ صحیح کر با سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا جو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ آپ ایک کام اور کریں آن لائن جو ہے اپائنٹمنٹ جوائن پہ نیٹ بینکنگ کی صغدہ دیکھیں نیٹ بینکنگ اس میں نہیں یو پی آئی ہے اور آپ جوائن کر کر سکتے ہیں اگر اچھا ہو آپ کو اگر ہم سے بات کرنے کا اگر کچھ سوال پوچھنے کا تو جوائن بٹن آپ اس پہ جا کے جو ہے جوائن کر سکتے ہیں راجس جی پوچھ رہے ہیں جمع بندی میں جو ہے نام کیسے صدھار ہے پلیز بتائیے دیکھیں جمع بندی میں جو ہے نا وہ نام کیسے صدھار ہے ٹھیک ہے بالکل صدھار سکتے ہیں جمع بندی میں وہ پری مارجن آپ کو کرنا پڑے گا لیکن سب سے پہلے آف لائن جو ہے نا آف لائن آف لائن صدھار کر لیں مطلب جو آپ کا ریجسٹر پہ مینسن ہے وہاں پہ صدھار کر لیں اس کے لئے آپ سکھیجئے کہ میرا یہاں پہ جمع بندی میں جو ہے صدھار کرنا ہے اور تھوڑا مورا مشٹیک اگر ہوگا نام کا تو بلکل صدھار ہو جائے گا اور آپ کا جو نام ہے باستوک جو نام ہے اس کا جو ہے ڈاکومنٹ سارا آپ کو جو ہے دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ صدھار ہو جائے گا کوئی دکت والی بات نہیں آن لائن اگر گروڑی ہے آف لائن آپ کا صحیح ہے تو پریمارجنٹ سے آپ کا نام کا صدھار ہوگا آپ میرے پلیلیسٹ میں جائیے جو کی بھومی صدھار جو ہے صدھار بیبھاگ ہے بیبھاگ ہے اس میں جائیے اور اس میں جو ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں دیٹیل جو ہے سارا دیا ہوا ہے اگلا جو ہے کی بٹوارہ سوٹ ڈی سی ایل آر کوٹ میں صحیح ہوگا یا جو ہے یہ دکھیے میں بٹا دیں ڈی سی ایل آر کوٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی سب جج کے پاس بھی کر سکتے ہیں تو دونوں صحیح رہتا ہے یہ جلدی ہو جاتا ڈی سی ایل آر کے پاس سے اگر پارٹی جو ہے صحیح طریقے سے ہوا جلدی ہو گیا اور کوئی مال لیتا ہے پریسان کرنے کے طریقے سے چل رہا ہے تو اگر اس کا بیلو نہیں دیا تو سب جج کے پاس وہاں سے تو ہنڈیڈ پرسنٹ ہونا ہی ہے وہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہے اس کے پاس سے لیکن جلدی سوٹ ٹرم میں کرنا ہے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے سر میرے دادا جی کا جو ہے وہ خرید جمین کا جمع بندی چلا بٹ دادا جی کے بیٹوں نے جو ہے وہ بانٹ کے بعد میں دادا جی رسید کٹوا لی ہے اور دادا جی کے جمع بندی میں ایڈ کر دیا گیا بٹ پر دادا کے جمع بندی سے اسے ہٹایا نہیں گیا ہے کیسے ہوگا سر دیکھیں وہ ٹھیک ہے آپ کا دادا جی کا جمع بندی اگر بن گیا ہے اور جو پر پر دادا کا جمع بندی اگر یہ آن لائن نہیں اگر آپ آن لائن نہیں ہٹایا گیا آف لائن تو ہٹایا ہوگا آن لائن اگر نہیں ہٹایا گیا تو اس کے لئے جو ہے پری مارجن کرنا پڑے گا ہے نا آپ کا جو ابھی برطمان میں دو زیادہ دادا جی کا جو بھی جمع بندی کا رسید ہے ٹھیک ہے رسید ہے اس کو بھی آن لائن آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اور سارا ڈیٹیل جو ہے وہ فیل کر کے جو آپ کا ہے تو وہ سارا آپ کا آن لائن بھی دکھائے گا آپ جائیے میرے پلیلیسٹ میں جو ہے بھومی ہے نا صدھار صدھار ویوہا کر کے ہے اور اس میں سارا ویڈیو ہے پریمارجن سے ریلیٹڈ آپ اس کو جا کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ہم جو پریمارجن پورٹر پہ آن لائن رسید کیے اپلائی کی آف لائن رسید جو ہے کٹا ہے ٹھیک ہے وہ کے والا لیے تھے اب جو یہ سو کر رہے ہیں کیا کریں جو ساکھ پور نہیں ہے آر ایس ختیان ایوم سی ایس ختیان سنگل نہیں ہے جو ہے آس سکرٹ کیا جاتا ہے دیکھئے آپ جو پریمارجن پورٹر پہ آن لائن رسید کے لیے اپلائی کیے تو آف لائن رسید آپ کا کٹ رہا ہے نا ٹھیک ہے کرنٹ اس کو کٹوا لیجئے اور جو آپ کا آبیدان آس سکرٹ ہوا نا اس کو پرنٹ کروا کے پرنٹ کروا کے یہ جو ہے سی او صاحب کو ضرور ایک بار دیجئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے یہ یہاں پہ کس کارن بس اور کرنا نہیں چاہیے اگر اگر ساکچ پور نہیں ہے تو ساکچ اگر آپ کو پتا ہے تو وہ ساکچ وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تب آپ جو ہے دوبارہ اس کے لیے پھر اپلائی کریں گے اگلا جو سوال ہے کہ پردادہ کا جمین ہے اور اس پر جو ہے دوسرا آدمی جو ہے کبجہ کر لیا ہے اور اس کو جو ہے اس سے جمین واپس کیسے لیا جیسے میرے میسیج کا جواب جواب کر کے دیجئے دیکھیں پردادہ کا جمین ہے اور دوسرا آدمی کبجہ کر لیا ہے تو اس کا واپس اگر آپ کو لینا ہے تو اس پر جو ہے کوٹ سے ٹی ایس فائل کر دیجئے وہ جب سے بیش طریقہ ہوتا ہے کبجہ خالی آپ کا جو ہے آرڈر ہونے کے بعد ترنت ہوگا تو یہ بیش طریقہ ہوتا ہے آپ کو کبجہ کو کھالی کرا سکتے ہیں اور جو ہے اگر کوئی جوادستی کبجہ کر لیا ہے تو اگلا جو سوال ہے کس طرح میرا جمین جو ہے بابا اور ان کے پاپا کے نام سے ہے اور کچھ جمین جو ہے ٹوٹل میں سے کم ہے ٹوٹل میں سے کچھ کم ہے یہی کچھ چیاریج جسمین ہونا چاہیے بٹ نیٹ جسمین ہونا چاہیے بٹ نیٹ پر ان چیاریج جسمین بتا رہا ہے اس کے لئے آپ کا جو آف لائن رسید ہے وہ پہلے کٹوا لیجیے چیاریج جسمین کا جو کی آپ کا وہاں سے کرمچاری کے پاس سے کٹے گا اس کے بعد آپ کو پریمارجن کرنا ہوگا پریمارجن کرنا ہوگا پریمارجن کرنے کے بعد جو ہے انچالیس ڈیسمیل ڈیسمیل کا جمین کا جو ہے رسید جو آپ کا یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے آن لائن میں تو یہ والا رسید کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے کرنا تو آپ میرے پریلیسٹ میں جائیے جو کی بھومی صدھار صدھار بیبھاگ ہے اس میں جائیے اس میں پریمارجن کر کے بتایا ہوا کہ اس طریقے سے وہ پورا پروسس ہے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یا آپ کہیں سے کروا بھی سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا بھی جمین سمبندی کوئی سمجھ سا ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے مادیم سے جواب دینے کا پریاس کریں گے ویڈیو اچھا رہا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے چینل کو پہلی بار دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب رکھیں بیل آئیکن اس کو جرور دکھا لیجئے ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کہ لیجئے